اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب مزبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ سیون وہ سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی کی جانب آئے تھے سنان تمام لڑکیوں کو لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ دارم سائی اور ساہر سائی نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے آج صبح چاچا سائی تم سے کیا بات کر رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ ساہر سائی کو بلاؤ مجھے بہت اہم بات کرنی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں وہ کافی پریشان لگ رہے تھے ان سب کو اپنی مستی میں مگن دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا نہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہ دراصل بابا سائی میری شادی کے پیچھے پڑے ہیں اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے مجھ سے وہ اپنی جیب سے سگرٹ نکال کر دیتے ہوئے بولا تو آپ نے کیا کہا ظاہر سائی پھر کیا ارادے ہیں وہ دلکشی سے مسکراتا ہو اسے پوچھنے لگا میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے بس کہہ دیا کہ آپ دارم سائی کے بارے میں سوچے کیونکہ آپ کو ابرکستی کی اشت ضرورت ہے ویسے میں نے نہیں بتایا کہ رات کو میں نے آپ کے کمرے میں کون سا نظارہ دیکھا وہ شرارہ سے کہتا اسے چھڑنے لگا بتا دیتے تو اچھا ہوتا کچھ فائدہ ہی ہو جاتا خیر میرا فائدہ تو اب ہو ہی جائے گا لیکن تمہیں بھی زیادہ دیر تک کوارہ نہیں رہنے دیں گے چلو اب جلدی سے مجھے پوری بات بتا دو دارم سائی نے ایک نظر سنان کے ساتھ اوپر کی جانب کھڑی تصویر بناتی نور کی طرف دیکھا اور اس کی توجہ ایک بار پھر سے شادی والی بات کی جانب دلائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی فی الحال بابا کا ارادہ اپنی بھتیجی پر ہے اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو انہیں باہر سے بہو نہیں لانی وہ اس سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپا نہیں پاتا تھا اس لیے تو جو دل میں تھا وہ صاف صاف اس کے سامنے بول دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے تم اپنے ارادے بتاؤ سائی اگر تمہیں اس خاندان کی بہو باہر سے لانی ہے تو میری پوری سپورٹ تمہیں ملے گی بس ایک بات یاد اکنا شادی اپنی پسند سے کرنا انسان کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہو یہی بہتر ہے عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے اگر اس میں ایک بار کوئی اپنا گھر بنا لے تو وہ ساری زندگی کے لئے اس گھر کو سوارنے میں لگ جاتی ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا جب ساہر سائی نے ایک نظر سنان سائی سے باتوں میں مگن زاوش کی طرف دیکھا فیصلہ مشکل نہیں ہے دارم سائی میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل پر کسی اور کی چھاپ نہیں ہوگی اس نے مسکرا کر ایک گہرا کش لیا تھا بابا سائی نے اس کے سامنے دو آپشنز رکھے تھے ایک سنا اور دوسری زاوش جبکہ وہ زرنیش کا رشتہ سنان سائی سے پکا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کے لئے ایک ایسی لڑکی کو سوچا تھا جو اپنے دل کو صاف و شفاف رکھے اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ ہو وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا وہ شادی سے پہلے اپنے جذبات کسی پر لٹانا محبت کی توہین سمجھتا تھا وہ ایسے لوگوں کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا ہے جو بینہ کسی جائز تعلق کے اپنے دل کی دنیا کو کسی نامحرم کے نام سے آباد کر لیتے ہیں سنا کے جذبات سے وہ تو کیا گھر کا ایک ایک فرد اچھے سے واقف تھا اور اس کے جذبات کس کے لئے تھے یہ بھی سب لوگ ہی جانتے تھے زاوش شرارتی اور البیلی تھی تھی لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اب تک کسی غیر محرم کے لئے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے ہاں وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ تو اس کی اور بھی بہت سارے حساب نکلتے تھے تو کیوں نہ شادی کے بعد سارے حساب بے باگ کر ہی لیے جائے وہ زاوش کو گہری نظر سے دیکھتا ایک گہرا کش لگا کر دھواں مفضول میں دھواں فضاء میں منتقل کرتا گاڑی کی جانب چلا گیا اسے اس مستی مزاق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سب کے بنا بھی وہ بہت پرسکون تھا اور بچپن سے ہی ایسا تھا سب سے الگ تھرک رہنا پسند کرتا تھا گھر میں سوائے دارم سائی کے اس کی اور کسی سے نہیں بنتی تھی وہ سامنے والی پہاڑی دیکھ رہی ہو نور اسے چسٹر پہاڑی کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو اسے محبت کرنے والوں کی پہاڑی بھی کہتے ہیں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو پہاڑیاں ہیں بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ ایک پہاڑ بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے اسی لیے اب وہ دو ہے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے اور دوسری کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے اور جس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں کہتے ہیں کہ اس نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر نہ ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر بہت خفصد گلاوی رنگ کے پھول کھلتے ہیں محبت کرنے والے اس درگ سے ایک ٹہنی توڑ کر کے دوسری پہاڑی پر موجود چھوٹی سی جگہ پر لگاتے ہیں اور اگر وہاں پر پودا لگ جائے پودا لگ جائے تو ان کی سچی محبت مل جاتی ہے کتنے مزے کی بات ہے نا بہت لوگ ایسا کرتے بھی ہیں لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں بہت کم پودے لگتے ہیں میں تو وہاں کبھی نہیں گئی لیکن میری سہیلی گئی تھی اس نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں پر وہ پودا ابھی لگایا تھا وہ پودا بھی لگایا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کا پودا نہیں لگا زاوش بہت اداسے سے بتا رہی تھی انتہائی فضول ہے یہ سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کسمت اللہ تعالی لگتا ہے تو یہ تو بس آج کل کے کپلز کے ڈرامے ہیں سنان سائی نے اپنا نظریہ پیش کیا اس میں تو کوئی شک نہیں سنان ادا قسمت اللہ تعالی لگتا ہے لیکن محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے میری سہیلی نے تو صرف اپنی قسمت کو آزمایا تھا تو یقیناً پھر تمہاری سہیلی کو اس کی محبت بھی نہیں ملی ہوگی ساہر سائی ٹھنڈے لہجے میں بولا یہ پہلی بار تھی جب اس نے اس کی کسی بات میں دلچسپی لی ہو جی نہیں اس کو اس کی محبت مل چکی ہے الحمدللہ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے لیکن جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی میرا مطلب ہے جس کے لئے اس نے وہاں پودا لگایا تھا وہ اسے نہیں ملا شاید وہ کسی اور کے نصیب میں تھا اور ہو سکتا ہے اسی لئے اس کا پودا بھی نہ لگا ہو زاوش نے سوچتے ہوئے کہا مجھے ان سب باتوں پر یقین تو بالکل نہیں ہے لیکن میں پھر بھی وہاں جانا چاہتی ہوں اور پودا بھی لگانا چاہتی ہوں پتا نہیں ہاں دوبارہ آنا ہوگا بھی یا نہیں لیکن قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا مطلب ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی نور نے شوشہ چھوڑا نہیں نور فی الحال گھر چلو ویسے بھی شام کے چھے بچ چکے ہیں تھوڑی دیر میں مکمل اندھیرہ چھا جائے گا اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا اس وقت ہمیں واپس حویلی چلنا چاہیے سنان نے کہا نہیں میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی میں پودا لگا کر ہی جاؤں گی وہ زد پرڑ گئی تھی ارے بے وقوف لڑکی پودا پہلے دوسری پہاڑی سے لانا ہوگا اور پھر وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے لوگ بہت مشکل سے جاتے ہیں اپنی محبتوں کی خاطر اور پھر دوسری پہاڑی کا سفر وہاں جا کر پودا لگانا آسان نہیں تم اس کو بہت ایزی لے رہی ہو چلو گھر واپس چلو واپس اس نے سمجھایا ایزی نہیں لے رہی سنان ادا میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں آپ بس مجھے وہاں لے چلیں میں پودا لگا کر واپس آوں گی میں ابھی تو دیکھوں مجھے میری سچی محبت ملتی ہے یا نہیں میں کہیں بھی نہیں جا رہا تمہارے ساتھ بلکہ میں تو تم سب کو واپس گھر لے کر جانے کا سوچ رہا ہوں ساہر ادا آپ لے چلیں مجھے اس نے سنان کی انکار پر ساہر سے کہا کھیل محبت کا ہے تو فرک تو کھی تو فرک ہلاری بھی تو محبت کے ہونے چاہیے چلو آؤ تمہیں تمہاری محبت پر یقین دلاتا ہوں وہ آہستہ سے اس کی کلائی تھامتا گاڑی کی چابی ساہر سائی کی جانب پھیکتا اسے اپنے ساتھ لیے آگے کی جانب چل دیا تھا جبکہ سنان وہیں کھڑی انہیں نظروں سے دور ہوتے دیکھ رہی تھی اپنی بیچینیوں کی قصور وار وہ خود تھی دارم سائی کا نکاح اس سے چھپا ہوا تو نہ تھا اس نے خود اپنے دل کو اس بے قدر بے لگام کیا تھا کہ وہ ایک غیر محرم کے لیے خون کے آس سو رو رہا تھا وہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن دارم سائی کے ساتھ نہیں دارم سائی نے اب تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اس نے ایک بار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن دارم سائی کی گرف سخت ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکال پائی رات دارم سائی کی انتہائی قربت کا ہی اثر تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی کہنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی اس کے ساتھ قدم قدم چلتی وہ بلکل خاموچ تھی اس وقت تقریباً دو گھنٹے کا تو لازمی تھا اس نے خود اپنے سر پر مسئیبت ڈال لی تھی پتہ نہیں کہ وہ آج اس پر کچھ نیا کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ دارم سائے خود اسے اس طرف لے کر جائے گا تو وہ اپنے موہ سے کبھی یہ بات نکالتی ہی نہیں اور اوپر سے جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر رکھا تھا یہ چیز اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھی تم بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ذرا سخت لہجے میں بولا نہیں اس کے اچانک سوال کرنے پر باکھلا ہٹ میں وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے یہی میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں فضول کوشش چھوڑ دو اگر تمہیں لگتا ہے کہ پندرہ سال کے انتظار کے بعد بھی تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو تو یہ سوائے تمہاری غلط فہمی کے اور کچھ نہیں ہے اس بات کو اپنے نہنے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو سیدارم شاہ تمہارے دل میں تکیا سانسوں میں اتر جانے کا ہنر بھی رکھتا ہے غلط فہمی مجھے نہیں آپ کو ہے دارم سائی میں وہاں اوپر جا رہی ہوں تاکہ مجھے میری سچ وہ بے حد مدھم آواز میں بول رہی تھی کہ اسے دارم سائی کا کہہ کہہ سنائی دیا اس پہاڑی پر تم پودہ لگانے جا رہی ہو نا تاکہ تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے اس پودے کو لگانے سے پہلے میری ایک بے بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا کہ اگر تم اس پودے کے سہارے مجھ سے میرا کچھ بھی چھننے کی کوشش کر رہی ہو تو دارم شاہ قہر برپا کر دے گا تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت دارم شاہ سے الگ نہیں کر سکتی تم محبت نہیں جنون ہو میرا صرف میری ہو تم وہ سے دیکھتے ہوئے شدت سے بولا تھا اس کے الفاظ اس کی دیوانگی کے گواہ تھے لیکن وہ اس کی محبت نہیں صرف جنون تھی یعنی اس کی محبت سنا تھی وہی تھی اس کی محبتوں کے اصلی حق دار اس کے ساتھ تو صرف ایک زد تھی جو اس خاندان کے ہر مرد کی طرح اسے بھی پوری کرنی تھی اس کی ذات پر اپنے نام کا دھپا لگا کر اسے ساری زندگی کے لئے اپنا غلام بنانا تھا بس اتنا سا تھا دارم شاہ اور نور کا رشتہ آخر تھا تو اسی خاندان کا مرد ہی اگر اس کے باپ نے اپنی بچپن کی منگ نہ چھوڑی تو وہ اپنی منکوہ کیوں چھوڑتا آج وہ اس بوش سے آزاد ہو گئی تھی کہ وہ کسی کی محبتوں میں غداری کرے گی وہ صرف اپنے باپ کو ہی دھوکہ دے رہی تھی اور یہ بھی فیصلہ اس نے آج ہی کیا تھا یوں مزید یہاں پر نہیں رکے گی اس کا ارادہ تھا دارم سائی کو یہ بتانے کا کہ وہ اسے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی بلکہ وہ یہاں صرف اپنے حصے کے لئے آئی ہے لیکن اسے یہ بھی رر تھا کہ کہیں دارم شاہ اس رشتے کو لے کر اپنے جذبات کا سودانہ کر رہا ہو اسے لگتا تھا کہ بچپن کے رشتے کو لے کر دارم شاہ اس کے لئے کوئی دلی جذبات رکھتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہ صرف زد تھی اس کی اور در نور شاہ کے کسی بھی کسی کے زد پر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی اب یہ بات بھی اس پر واضح ہو چکی تھی کہ دارم شاہ کی نظروں میں بھی اس کا اور نور کا رشتہ صرف بڑوں کا ایک جذباتی فیصلہ تھا سنا کی بیتاب محبت ایک طرفہ تو نہ تھی اس کے جذبات کو کہیں نہ کہیں تو دارم شاہ نے بھی شہ دی تھی ہاتھ دو اپنا وہ اوپر کی طرف کھڑا اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے سامنے کر چکا تھا اس کا ہاتھ کب سے کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے احساس تک نہ ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ جب یہ ہاتھ ساری زندگی کے لئے چھوٹے گا تب بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی اس کے دل پر جمعی برف پگھلنے لگی تھی برف نہیں پگھلے گی اسے دارم شاہ کا دل دکھانے میں بہت تقریف ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنا اور اس کا تعلق سمجھتی تھی وہ واقف تھی نکاح کے پاکی زارشتے سے جس مدرسے میں اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی وہاں پر اسے نکاح کی اہمیں سمجھائی گئی تھی نکاح کا تعلق جو محبت سے بنتا ہے اور اس محبت کے تعلق کو اس نے پوری گہرائی سے سمجھا اور جانا تھا یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی دارم شاہ سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کا مقام بہت اوجہ تھا لیکن اب جب اس سے محبت ہی نہیں تھی تو پھر نکاح کا یہ تعلق بھی ادھورہ تھا اور وہ کسی سے بھی ادھورہ تعلق بنانے کی روادار نہیں تھی اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس نے اسے کھیچ کر اوپر کر لیا تھا اچانک ہاتھ کھیچنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر آرکا تھا اگر وہ دل کی زبان کو سمجھ پاتی تو شاید ان بیتاب دھڑکنوں میں اپنے نام کی دھڑکن کو ہزار بار سنتی یو پاس آ کر بہکاؤں امت جانم سائی عاشق ہوں جان سے بھی جا سکتا ہوں اس کے دل فریب انداز نے اسے لمحے میں اس سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا لیکن دارم سائی کا ہاتھ اس کی نازو کمر مضبوطی سے حائل ہو گیا اب میں نے جان لینے کو بھی نہیں بولا میں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو خوبصورت بناتا خیر جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی ان لمحات کو کیا ترسنا اس کے کانوں کی لہو پر لب رکھتے آہستہ آہستہ بولتا اس کے سرکھ ہوتے گالوں کو گال کو لبوں سے چھوٹا پیچھے ہٹا وہ اسے دور ہوئی لیکن ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا وہ مزید بحث نہیں کرنا جاتی تھی اسی لئے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر ہی بہت مشکل تھا ساری زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوتا وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی لیکن دارم سائی کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے زیر کر دے اسے یہاں سے چلے جانا تھا کیونکہ وہ خود کو تو یہ بات سمجھا سکتی تھی کہ دارم سائی کسی اور کی محبت ہے لیکن اپنے دل کو نہیں جو تیرہ سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا اسے بہت سمجھایا تھا خود کو کہ وہ ایک اناپرست مرد ہے اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا ایک ایسا مرد جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا ہے بہت چھوٹی عمر سے اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ستم سنے تھے وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ اس کا باپ کیسا ہے اس حویلی کے مرد کیسے ہیں گھر میں بیوی اور بہر نجانے کون کر ان کی محبتیں موسموں کو مات دیتی تھی وہ سب سنتی تھی بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں نے اس سے اسے اس خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا سمرا کی باتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہوا تھا اور پھر مائک کی نیت جان کر اسے پتا چلا تھا کہ ہر مرد دو چہرے رکھتا ہے اگر مائک کے دو چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کی کیوں نہیں پھر ٹیچر رستم انہوں نے اس کے دوست کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کتنے صفحے کھول چکی تھی جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کا سب سے خوبصور سفر کر رہا تھا دوسری طرف وہ سب کو لے کر واپس آ گیا تھا زرنش اور زعویس سانیہ کو جگانے میں مصروف تھی جو راستے میں سو گئی تھی جبکہ ساہے سائی اندر جا چکا تھا سنار نے مسکراتے ہوئے زعویس و زرنش کی طرف دیکھا جو اب تک سانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی آئندہ اس سے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جائیں گے سونے کے لیے جاتی ہے یہ زعویس اس سے جگاتے ہوئے زرنش سے بولی تو سنار نے مسکراتے ہوئے زرنش سے بولی تو سنار نے مسکراتے ہوئے زرنش سے بولی جو وہی کھڑی اداس سی اپنی ہی سوچوں میں تھی توجہ ہوا تو سنار نے فوراں ہاں میں سر ہلا دیا زعویس تم اسے لے کر جاؤ میں سنان سائی کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں وہ سانیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اندر چلی گئی جبکہ سنار زعویس کے ساتھ سنار کی مدد کرنے لگی لیکن یہ کام اس کے بھی بس کا نہیں تھا اگر یہاں دارم ادا ہوتے تو اب تک دس دفعہ اٹھ چکی ہوتی اٹھ جاؤ سانیہ کیا نیم کی گولی کھالی ہے زعویس نے اس بار اسے جنجوڑ کر رکھ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سانیہ بی بی نے ذرا سیاں کے کھول کر احسان کیا جس پر ان دونوں نے سکون کا ساس لیا تھا دوسری طرف یہ راستہ کافی مشکل تھا بلکہ راستہ تھا ہی کہاں پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا اگر اس کا ہاتھ دارم سائی کی گرفت میں نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار وہ گرتی لیکن دارم سائی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی جانم سائی اپنا راستہ خود نہ بناو میرے چھوڑے ہوئے قدموں کو اپنا تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اس کے قدموں کی جگہ پر قدم رکھنے کی بجائے مزید اوپر قدم رکھنا اسے مہنگا پڑا تھا وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ دارم سائی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دارم سائی وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہے بس تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن تم فکر مت کرو میں ہوں تمہارا دماغ اور راستہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک برد استیاب تو ہو جاؤ میں تمہارے سارے پوزیٹ آئیڈ کر دوں گا چلو آ جاؤ آپ راستہ تھوڑا سا ہی باقی ہے پھر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لینا جانتی ہو میں تمہیں وہاں لے کر کیوں جا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا لبوں پر مسکرہ ہر سجائے اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا کہیں وہ جان تو نہیں گیا تھا اس کے دل کا راز کہیں اسے پتا تو نہیں چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے نہیں اس کے دل میں تو کچھ نہیں تھا اس کے جذبات تو سرد تھے وہ تو محبت پر یقین بھی نہیں رکھتی تھی لیکن نکاح پر تو رکھتی تھی آپ نے بلایا مجھے عدیس آئی سنہ دروازے پر دستک دیتی اندر آئی ہاں مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے بیٹھو یہاں میرے پاس وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو سنہ خاموش اسے بیٹھ گئی سنہ میرا بچہ تمہیں پتا ہے نا میرے لئے تم کتنی عزیز ہو تم میرے لئے بہن نہیں میری بیٹی ہو میری جان میں تمہارے اس جہرے پر یہ اداسی نہیں دیکھ سکتا بتاؤ مجھے کیوں تم اتنی اداس رہنے لگی ہو کیا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے دیکھو میرا بچہ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ عدہ سائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس ایسے ہی تم ایسے ہی نہیں سنہ دارم سائی تم ایسے ہی نہیں سنہ دارم سائی کی وجہ سے پریشان ہو یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے سنہ کہ تم دارم سائی کے لئے کیا جذبات رکھتی ہو لیکن میری جان کیا یہ بات تم سے چھپی ہے کہ دارم سائی آج سے نہیں بلکہ پچھلے پندرہ سال سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے وہ کسی اور کا ہے ہمیشہ سے وہ کبھی بھی تمہارا نہیں تھا وہ میرے ہی تھے سنان ادا وہ میرے ہی تھے جب انہیں مجھ سے چھینہ گیا وہ میرے ہی ہونے جا رہے تھے جب میری جگہ اس نور کو دی گئی وہ میرے تھے جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا میرے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی میری جگہ نور کو دلہن بنایا گیا تھا تاکہ سمرہ اسے چاچو سائی سے چھین نہ سکے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا مجھے تم بچی تھی سنان صرف نور نو سال کی تھی تم وہ کوئی کھلونا نہیں تھا جو تمہیں دے دیا جاتا صرف نو سال کی عمر میں وہ تمہارا کیسے ہو گیا جیسے چار سال کی عمر میں وہ نور کے ہوئے ویسے ہی نو سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے سنان ادا اور اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تک تو بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چاچا سائی کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آگئی آپ کو پتا ہے مجھے بچپن سے دارم سائی سے ڈر لگتا تھا لیکن امہ سائی کہتی تھی کہ دارم سائی کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے اپنے دل میں دارم سائی کو بس آ لو فقط نو سال کی عمر میں وہ میرے لئے اہم ہو گئے تھے وہ میرے تھے انہیں کیوں نور کو دیا گیا کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائی وہ آس صبح ہاتھی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کو کھول رہی تھی اپنے بھائی کے سامنے یہ سب کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا لیکن وہ اس سے انجان بھی نہیں وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا سنان نے اس کے لرست وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر بوسا دیا سب ٹھیک ہو جائے گا سنہ تمہیں سمجھنا ہوگا اب وقت بدل گیا ہے نو سال کی عمر میں تمہارے دل میں دارم سائی کو بسانے والی اممہ سائی تھی تو تمہیں ان کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا لینا چاہیے تھا تمہیں کوئی امید نہیں رکنی چاہیے تھی لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا تم اب رک جاؤ تمہاری زندگی میں دارم سائی سے بھی اچھا انسان آئے گا وہ اسے سمجھانے والے انداز نے بولا تو انرمی سے مسکرائی مجھے نہیں عددہ سائی اسے سمجھنا ہوگا کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اسے پیچھے ہٹنا ہوگا اس کے سینے پر سر رکھے و بولی تھی اس کی سوچے اسے لاحاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی اور لاحاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا کبھی کامیاب ہوتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے دارم سائی میں نے آج تک زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں دیکھی وہ اپنے سامنے انتہائی بڑا درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی قدرت ہے اس پاک ذات کی ہم تو خوش قسمت ہے جنہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ دلکشی سے مسکر آیا جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے اس حسین نظارے میں پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی وہ اپنی دھکن کو جیسے بلکل بھول چکی تھی کتنی مشکل سے وہ یہ پہاڑی چڑھ کر اوپر تکائے تھے اور ابھی انہیں واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی یہ سوچے بغیر وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اچانک موبائل کلک کی آواز سنائی دی دارم سائی نے اس کی تصویر لی تھی اور اب اسے نظر انداز کی وہ خود تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا جاؤ جا کر ٹہنی توڑ لو پھر دوسری پہاڑی پر جا کر اسے لگانا بھی ہے وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہیں پر موبائل میں کچھ کرنے لگا سامنے ایک اور پہاڑی تھی یہ فاصلہ بہت کم تھا لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت مشکل تھا اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی لیکن وہاں جانے کے لیے اسے ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پودا لگانے سے مجھے میری سچی محبت ملے گی آپ کو لگتا ہے میرا پودا لگے گا وہاں اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی میں ان سب باتوں پر نہ تو یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ کی پاک ذات پر پورا یقین ہے مجھے اپنی محبت کے لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے لگا کہ میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے تو میں اس سے مانگوں گا جس کے آگے کائنات کی ہر شہ سے جھکاتی ہے میں اپنی محبت کسی پھول پتے سے نہیں سجدے میں اپنے رب سے مانگوں گا یہ تو دنیا کی رسم ہے لوگوں نے اپنی آزمائش کیلئے بنائی ہے تم بھی آزمالو کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہارا پودا نہ بھی لگانا تب بھی تمہاری سچی محبت تمہیں ضرور ملے گی چلو آپ جلدی کرو رات کے نو بچ چکے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا سخت مشکل ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ٹہنی توڑک نے آگے بڑی وہ کون سی محبت کون سی ہے وہ کون سی محبت آزمہ رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ شخص محبت نہیں تھا صرف ایک تعلق تھا محبت تو وہ کسی اور کی تھا وہ دوسری پہاڑی پر پہنچے تو یہاں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے یہ بھی جگہ اس جگہ کی طرح بہت حسین تھی لیکن کوئی بھی پودا درخت کا روپ اختیار نہیں کر سکتا تھا ان میں سے چند ہی پودے تھے جو ذرا پرانے محضوظ ہو رہے تھے ورنہ یہاں پر سب لوگ شاید صرف اپنی محبت آزمہ ہی سکے تھے کامیاب کوئی نہیں ہو پایا تھا اس نے وہاں جا کر پودا لگانا شروع کیا تو اس جگہ پودا لگانا اسے بھی بہت مشکل لگا کیونکہ زمین بہت سخت تھی اور وہاں زمین کھودنے کے لئے کوئی چیز بھی نہیں تھی دارم نے اپنے موبائل فون سے ٹوچ کی روشنی چلا رکھی تھی تاکہ وہ اپنا کام جلدی ختم کر سکے کیا تمہیں میری مدد چاہیے پتا نہیں کیا سوچ کر اس نے پوچھا اس نے ایک نظر اوپر اٹھائی اور پھر ہاں مصر ہلایا اسے سچ میں اس کی مدد کی ضرورت تھی وہ خود سے یہ نہیں کر سکتی تھی یہ کافی زیادہ مشکل تھا اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دارم سائی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اس کے مضبوط ہاتھوں سے زمین جلد ہی اپنے زد چھوڑ چکی تھی اور زمین کھودتے ہوئے اسے پودا لگانے کا اشارہ کرنے لگا شاید وہ اس کام میں بھی اناڑی تھی اس سے یہ بھی اکیلے نہ ہو پایا تو دارم سائی نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پودا زمین کے نیچے دبا دیا مجھے نہیں پتا کہ یہ پودا لگے گا یا نہیں لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ پودا لگ جائے کیونکہ یہ پودا میرے لئے کافی لکی ثابت ہوا ہے دیکھو تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے اور میرا یقین ہے کہ یہ ہاتھ ساری زندگی یوں ہی میرے ہاتھ میں رہیں گے جانم سائی تم مجھ سے دامن چھڑا نہیں سکتی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے دوں گا میں صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں اور تمہیں بھی اس بات کا احساس جلدی ہو جائے گا جب تم اپنے آپ کو مسس دارمشاہ کہلاؤگی ویسے سچ کہو تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھنے کی بیچینی اتنی ہیں کہ بیان بھی نہیں کر سکتا وہ پودے کو لگا کر اٹھ کھڑا ہوا اس کی ساری باتوں کے جواب میں نور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ اپنے ساتھ لائی پانی کی بوتل سے ہاتھ دھونے لگی جب دارم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا وہ کچھ بھی نہیں بول پائی بس پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ دھلوانے لگی تمہارے ساتھ یہ پہلا سفر بہت اچھا رہا اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بھی یہ سفر کافی خوبصورت تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ فی الحال تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو پتا نہیں وہاں سے کون کون سی غلط فہمیاں پال کر آئی ہو خیر تمہاری ساری غلط فہمی تمہیں دور کر ہی دوں گا چلو اب چلتے ہیں وہ اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس سے کہنے لگا جب اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ نے بند ہو گیا مبارک ہو جانم سائی موبائل فون ساتھ چھوڑ گیا ہے لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا آؤ میرا ہاتھ تھامو وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا چاند تو نہیں تھا لیکن ستاروں کی روشنی بھی اتنی کم نہ تھی کہ وہ راستہ نہ ڈھون پاتے دارم سائی اندھیرے میں کیسے جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ہم آج سہی سلامت نیچے تک پہنچ جائیں گے وہ پریشانی سے اس کا بازو تھام چکی تھی کیوں نہیں پہنچ پائیں گے جانم سائی تم کس بات سے خوف زدہ ہو رہی ہو کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچانے کی بجائے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی کہیں دور لے جاؤں گا ویسے میرا ارادہ ہے کچھ ایسا کرنے کا اسی لیے مجھ پر زیادہ یقین کرنے کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا جو پہلے ہی مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھے جی نہیں مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے اور پلیز مجھے ڈرائیے مت ہم جلدی چلتے ہیں واپس کتنا گھنا جنگل ہے نا مجھے تو اس جنگل سے جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے وہ پریشانی سے بولی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانم سائی یہ جنگل اتنا بھی خطرناک نہیں ہے اس میں زیادہ خوخہ جانور نہیں ہے صرف صاحب ہی ہوں گے جو زہری لے ہوں گے باقی عام جانور ہے گیدر بھیڑیا یا بکری وغیرہ ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انسانوں سے ڈرتے ہیں اس جنگل میں کبھی بھی کوئی حد درجہ خطرناک جانور نہیں دیکھا گیا وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولا آپ کو گیدر بھیڑیا بکری خطرناک نہیں لگتے گیدر اور بھیڑیا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن بکری وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سوال کرنے لگی نہیں جانم سائی مجھے تو یہ خطرناک نہیں لگتے گیدر اور بھیڑیا عام جانور ہے جو انسانوں سے خوف زدہ رہتے ہیں اور بکری تو بہت معصوم ہوتی ہے وہ اس کی معصومانہ بات پر مسکر آیا تھا کیا کہا آپ نے بکری معصوم ہوتی ہے اس رات میں میری جان لینے والی تھی اور آپ کو بکری معصوم لگتی ہے آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ کے کمرے میں کیوں آئی تھی کیونکہ وہاں نیچے سوفے کے ساتھ والے ٹیبل پر بکری بیٹھی ہوئی تھی بلکہ بکری نہیں بکری کی روح سنان ادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس بکری کی پیٹ پر میں نے ہاتھ پھیرا ہے اس بکری کی نسل کی روحیں پھرتی ہے گپورے گاؤں میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اس کے لیے نہ سہی لیکن نور کے لیے بکری بہت خطرناک جانور تھی وہ صرف تمہیں ڈھر آ رہا تھا جانم سائی ایسا کچھ نہیں ہے حرال جانور کی کوئی روح نہیں ہوتی اور اسے زباہ کیا گیا تھا قتل نہیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا شکر ہے باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے اس کے ڈر میں تھوڑی کمی آئی تھی اور وہ روح میں اور وہ روح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ سچ میں روح تھی اس بکری کی میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ اس صوفے کے پاس والے ٹیبل پر وہ ایک بکری کا مجسمہ ہے جو پتھر کا ہے وہ کوئی روح نہیں ہے مجسمہ آج کا نہیں بلکہ ڈھائے سال پرانا ہے جو ساہر سائی کسی میوزیم سے لیا تھا اسی میوزیم میں وہ اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا آرٹ کی سمجھ رکھتا ہے ساہر سائی اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہے وہ اس کی پسند کردہ آرٹ تھی اسے خوبصورت لگی تھی تم اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی شاید تم نے یہاں آ کر اسے نوٹ نہیں کیا ہوگا اس لئے تم اسے بکری کی روح سمجھ بیٹھی اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولا تو اسے سنان پر بے حد گصہ آیا سنان ادا نے مجھے بے وکوف بنایا ایسا کون کرتا ہے میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کتنی غلط بات ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اپنے بے وکوف بن جانے پر سخت خفا ہو رہی تھی جبکہ دارم سائی مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ہاں بیشہ غلط بات ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں تم نے ہی اس سے کہا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی اور وہ تمہیں بکرا زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا تھا شاید اس نے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا وہ اپنی حضی چھپا تھا آگے بڑھتا چلا گیا جبکہ وہ مو بناتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی جی بابا سائی آپ نے مجھے بلائے سنان سائی نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھنے لگا ہاں سنان سائی مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی تھی تمہاری شادی کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی تب تم نے کہا تھا کہ جب تم فری ہوگے تب اس بارے میں بات کروگے تو آج تم بالکل فری ہو تو کیوں نہ اس بارے میں بات مکمل کر لے وہ ایک نظر زرین بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگے بابا سائی میرے خیال میں اس اہم بات کے لیے ہمیں الگ وقت نکالنا چاہیے ابھی تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھنے لگا جب اچانک بابا سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تم ایسا کیوں کر رہے ہیں حسنان سائی آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں کس چیز کو لے کر پریشان ہو تم شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہے تم بتاؤ ہمیں کیوں بہانہ بناتے رہتے ہو ہم جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں تم بہانے بنانے لگتے ہو بابا سائی کے سامنے شاید آج اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا نہیں بابا سائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ دراصل میں بھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دارم سائی بڑے ہے مجھ سے ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تو بھلا میرے بارے میں کیا بات کرنی اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی دارم سائی کی منکوہ آ چکی ہے پاکستان آج نہیں تو کل ہی رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ زرنیش کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے جو ادا سائی کو تم سے بہتر لگے وہ بھی نہ ہچکچاہ اس کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر چکے تھے زرنیش بابا سائی زرنیش کی بات کر رہے ہیں آپ میرا مطلب ہے کیسے آپ ایسا ایسا کیسے سوچ رہے ہیں زرنیش تو ابھی پڑھ رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ بھی چاہتی ہے زرنیش کا آخری سامنسٹر ہے بیٹا سائی اس کے بعد اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی اور ما شاء اللہ سے اس کے لیے ابھی سچے رشتے آنے لگے ہیں اور کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں ادا سائی نے مجھے اشارہ بھی دیا ہے کہ اب وہ زرنیش کے بارے میں کچھ سوچے میں اس وقت تو انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں لیکن تمہارے دادا جان جب حیات تھے انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی زرنیش سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا میں صرف اپنے بابا سائی کے الفاظ کا پاس رکھنا چاہتا ہوں آگے تمہاری مرضی اب تم جا سکتے ہو میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولے تو سنان جیسے گہری سوچ میں چلا گیا تھا وہ انکار کر کے اپنے باپ کا دل دکھا سکتا تھا لیکن اقرار کر کے اب اس کے آگے کی کہانی میں اگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا وہ انکار کرے گا یا اقرار یہ جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اشارہ کو سبسکرائب کر دیں بلائکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے پر خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ